چیف الیکشن کمیشنر جسیس ریٹائر صدار محمد رضا خان کی پانچ سالہ آئینی مدت ملازمت کا آج آخری دن ہے جس شب کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمیشنر کا اہدہ خالی ہو جائے گا دو ممران کی پوزیشن پہلے ہی خالی ہے اور یہ ایک بہت ہی سیریس سیچویشن ہوگی کیونکہ مطلوبہ ممران موجود نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً الیکشن کمیشنر پاکستان غیر فال ہو جائے گا آج وزیراعظم ممران خان نے نئے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بھی اپنا پینل جاری کر دیا یہ حکومت کا پینل ہے جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشنر بابر یاقوب سابق سیکرٹری خزانہ جناب عارف احمد خان اس کے علاوہ فضل عباس سے مکین کے نام شامل ہے اور اس سے قامل جو حضب اختلاف اور اپوزیشن کا پینل آیا تھا جو شہباز شریف صاحب انڈیا تھا اس میں سابق وفاقی سیکرٹریز ناصر محمود خوصہ جلیل عباس جلانی اور اقلال احمد تارڑ کے نام تجمیز کیے گئے تھے بہت دلچسل صورتحال ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک مثالی یک زبانی سمجھ میں آئی ہے مثالی انداز میں ایک صفحے پہ جمع ہو گئے ہیں اور دو لوگ کا یہ فیصلہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر عدلیہ سے اس دفعہ نہ لیا جائے نہ حضب اختلاف یہ چاہتی ہے اور نہ ہی حکومت یہ چاہتی ہے اسی لئے وزیعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے نام میں تمام جو نام تجمیز کیے ہیں وہ سب سابق بیروکریٹس کے ہیں یہ بہت ہی انٹرسنگ سٹویشن ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں تیئیس مستقل اور قائم وقام چیف الیکشن کمیشنرز میں صرف چار بار بیروکریٹس تھے اس کے علاوہ عدلیہ کی انیس ریٹائر ججز جو ہیں وہ ہمیشہ چیف الیکشن کمیشنر اور پاکستان رہے ہیں گویا کہ یہ ایک ہمیشہ سے ایک بات سمجھی جاتی تھی ایک ہی تیڈیشن تھی کہ عدلیہ کے جج سپریم کورٹ کے جج کو چیف الیکشن کمیشنر ہی بنایا جاتا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو تیرہ آئی کے تحت 68 سال تک کی عمر کا ہر شخص جو سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہو گریڈ بائیس میں ریٹائر سرکاری آفیسر ہو یا بیس سال کا جربہ رکھتا ہو رکھنے والا ٹیکنو کریٹس ہو اس کو چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا جا سکتا ہے پہلے صدر مملکت کا ثواب تھا وہ جسے چاہیں چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دے لیکن اٹھاروی ترمیم کے بعد مزیر آزمہ اور اپوزیشن ریڈر مشاورت سے چیف الیکشن کمیشنر کا تخریر کرتے ہیں کہہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس سلسلے میں بیک چینل جاری ہے گفتگو جاری ہے مگر اس سے پہلے اپوزیشن اپنی فریاد دے کے اس معاملے کو لے کے سپریم گوڑا پاکستان پہنچ چکی ہے یہ بڑا دلچسل صورتحال ہے نہ اپوزیشن نہ حکومت نہیں چاہتی عدلیہ سے کسی شخص کو چیف الیکشن کمیشنر منایا جائے اور اس طرح سے وہ روایت ٹوٹ گئی جسٹس ریٹائر صدار رضا قان جسٹس فقردین جی ابراہیم جسٹس شاکرولہ جان جسٹس حامد علی مرزا جسٹس قاضی محمد فاروق جسٹس عبد الحمید ڈوگر جسٹس اشاد حسن کان جسٹس عبدالقضیر چوزی جسٹس مختارہ مجنیجو وغیرہ کی اپوائنٹمنٹ سے قائم ہوئی تھی دلچسل صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج اور پاکستان کے سابق اٹرنی جنرل جناب عرفان قادر بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب اوورال تو یہ مسئلہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا خالی ہو جانا الیکشن کمیشن کا کرنٹ سٹیٹس مگر یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی اس میں کسی کو دور آئی نہیں ہے کہ ہمیں اب عدلیہ سے کوئی نہیں چاہیے یہ کیا اس کے پیچھے کیا لگ رہا ہے آپ کے دیکھیں انہوں نے جو ابھی ریسنٹ ترمیم کی ہے اس سے پہلے جو قانون تھا یہ ریسنٹ جو امنمنٹ آئی ہے ٹوینٹی سیکنڈ امنمنٹ سے پہلے وہاں پہ ججز جو تھے سپریم کورٹ کے ججز یا وہ لوگ جو کوالیفائی کرتے تھے تو بکم سپریم کورٹ ججز اور کوالیفائی بھی وہ جو کہ ہائی کورٹ کے جج رہے ہوں تو بڑا لیمٹڈ کر دیا تھا انہوں نے صرف ججز ہی اپوائنٹ ہو سکتے تھے اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی چیز تھی اب انہوں نے بڑا براؤڈ سپیکٹرم کر دیا ہے ججز سپریم کورٹ کے بھی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں ٹیکنوکریٹس بھی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اور گریڈ بائیس کے جو افسران ہے جو سیول سرونٹس ہیں بگر ان کا بیس سال کا تجربہ ہے وہ بھی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ باقیدہ بڑا انٹینشنل لگ رہا ہے کیونکہ ہمیشہ دیکھیں نا تیئیس میں سے انیس ہمارے چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ کے ہائر کورٹس کے ججز رہ چکے ہیں تو یہ پوائنٹ دونوں نے آج مینٹین کیا کہ بہت ہو گئی عدلیہ اب ہمیں ججز نہیں چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہے اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا کیونکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ججز میں سے نہیں لیا جاتا کیونکہ اس کے جو زیادہ جو فنکشنز ہیں وہ انتظامی پہلو ہیں الیکشن کرانا جو ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرانا یہ ایک ایگزیکٹیف فنکشن ہے یہ بزاتے خود جوڈیشل فنکشن نہیں ہے اور جو مین جو فنکشنز ہیں سارے الیکشن کمیشن کے خاص طور پہ الیکشن جب ہو رہا ہوتا ہے یہاں الیکشن سے پہلے جو تمام جو سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ تمام ایگزیکٹیف فنکشن میں آتے ہیں ہاں پوسٹ الیکشن سٹیج پہ پھر وہ جو ایشیوز کریئٹ ہوتے ہیں الیکشن میٹر سے پرٹیننگ تو وہ تمام پھر ایڈیوڈی کیٹری فنکشنز ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے سرکاری افسران بہت سارے ہیں خاص طور پہ جن کا تعلق ڈی ایم جی سے آئی یا جو فیڈل سیکریٹریز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ڈیویجنز کو ہیڈ کرتے ہیں وہ یہ تمام ڈسیئن میکنگ اور یہ اس طرح کے ایڈیوڈی کیٹری فنکشنز بڑے خوش اسلوبی سے یہ ادا کر سکتے ہیں ایک بہرحال محول موجود ہے اس وقت ہمیں اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ محول موجود ہے جہاں ہم اوورال دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ سے یا جس صاحبان سے اپوزیشن کی لیڈنگ فگرز گورنمنٹ خود دائیں کوئی بہت زیادہ اتمنان میں نہیں ہے کوئی خوش نظر نہیں آرہا ہے چاہے وہ ایکٹیو جوڈیشری ہو چاہے سپیریٹ جوڈیشری ہو چاہے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال ہو جو چیئرمن نیب ہے جسٹس ریٹائر سردار ازا خان کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ کوئی کسی کو تسلی نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ ایک پورا محول سا بنا ہوا ہے دیکھیں ہم خود کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیوشن میں ایک کیٹیگریزیشن ہے آرگنز کی اس میں عدلیہ ایک ہے انتظامیہ ایک ہے اور مکننہ ایک ہے اب یہاں پہ جو اوورال پرویڈنگ فانکشنز ہیں وہ زیادہ انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے کیونکہ ججز کا انتظامیہ کو ایڈمنیسٹریٹیو تجربہ اس طرح سے نہیں ہوتا کیونکہ سوائے چیف جسٹسز جو لوگ بن جاتے ہیں اور کہ طویل عرصے تک رہتے ہیں ان کو ایڈمنیسٹریٹیو فانکشنز ایک سرٹن ایکسٹینٹ ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن باقی جتنے بھی ججز ہیں وہ ایڈمنیسٹریٹیو فانکشنز من کو اتنا رول نہیں ہوتا ہائی کورس میں ایک ایڈمنیسٹریٹیو کمیٹی ہوتی ہے لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ اس کی ایڈمنیسٹریٹیو ڈیوٹیز اس طرح سے نہیں ہوتی مگر وہ زیادہ چیف جسٹس پر فارم کرتے ہیں کہ عدلیہ نہیں چاہیے ججز نہیں چاہیے ان پر شک ہے ان سے کوئی اتمنان نہیں ہوتا مگر اپنے معاملات یعنی کہ یہ پارلیمنٹ کے جڑ کے قریدی ترین معاملات ہیں کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر لگائیں آپ کا کام ہے میمبرز بنائیں آپ کا کام ہے پورا کا پورا آئین قانون ہر طرح سے اخلاقی جمہوری سو فیصد آپ کی ذمہ داری ہے مگر آپ خود حل نہیں کرتے ہو اس کو عدلیہ میں لے جاتے ہیں الیکشن کمیشنر کے میمبرز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے گئے اب چیف الیکشن کمیشنر کا مطلب یہی تمام سے اسددان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لے کے چلے گئے بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ان کے اپنے حل کرنے والے ہیں جو کہ ایگزیکیٹیو کے یا جو کہ مکننہ کے حل کرنے والے ہیں وہ بالکل عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے عدالتوں کو ان سے دور رکھنا چاہیے لیکن بہت سارے ہماری جو سیاسی جو چپکلش ہے اور جو بہت ساری سیاسی رشادوانی ہے وہ تمام ہم سیٹل کرنے کے لیے فوراں عدالت کا رخ کرتے ہیں اور عدالت کو ان چیزوں میں ڈریک کرتے ہیں جس سے کہ کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ عدالت بھی ساری چیز میں ایک کانٹروورسی کا شکار کر دی جاتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی معیوب اور ابنورمل سی صورتحال پر پیدا ہو جاتی ہے آپ کی اپنے ہمسایہ ملک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جتنے چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ سارے ایگزیکٹیف سے لیے گئے ہیں بہت سارے یورپی ممالک اور دوسرے ممالک میں تمام ایگزیکٹیف سے لیے جاتے ہیں یہ جوڈیشل پاکستان میں حد سے زیادہ انحصار جوڈیشری پہ کر دیا گیا اور وہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے وہ تو ہر کام انہوں نے ٹھان لی تھی کہ وہ خود ہی کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بس وہ ہر کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں گو کہ ان کے پاس ایل ایل بی کی ڈگری تھی لیکن جو کام ایم بی بی ایس کے کرنے کا تھا یا انجنیئرز کے کرنے کا تھا یا جو دوسرے ایکسپرٹس کے کرنے کا تھا وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی انہوں نے کرنا ہے تو وہ اس چیز کو ڈسپیل کیا ہے گورنمنٹ نے اور آپوزیشن نے اور اٹلیسٹ اس دفعہ چھے بیوروکریٹس کے نام دیئے ہیں اور ان میں سے اکثر جن کے نام آ رہے ہیں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ اچھے نام ہیں سارے یقین ہے بہت اچھے بیوروکریٹس کے نام ہیں بہت بہت شکریہ جنب جسٹس ریٹائیڈر فارق قادر ہمارے ساتھ موجود تھے